یہ کہانی ہے ایک بدقسمت پاکستانی احمد ربانی کی جن کی زندگی کے بیس سال بغیر کسی جرم و مقدمے کے بدنامے زمانہ گوانتہ ناموبے کی کال کوٹریوں میں گزرے ناظرین نائن الیون کے بعد جب افغانستان میں امریکی راج ہوا تو بے شمار لوگ بنا کسی جرم کے مبینہ دہشتگردی کے کیسوں میں جکڑ لیے گئے ستمبر دو ہزار دو تک کراچی میں ٹیکسی چلانے والے احمد ربانی بھی اسی شکنجے کا شکار ہوئے احمد ربانی کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی پانچ سو پینٹالیس دن امریکی افواج کے عذیتناک ظلم و ستم سہتے ہوئے افغانستان کی جیلوں میں رہنے والے احمد ربانی ناکردہ جرم کی سزا پا رہے تھے جب یہاں بس نہ ہوئی تو انہیں کیوبا کی بدنامے زمانہ گوانتہ ناموبے جیل بھیج دیا گیا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیوں کس جرم کی پاداش میں یہ ظلم و ستم سہنے پڑے واقعہ یہ ہے کہ امریکی ایجنسی سیائیے کو حسن گل نامی ایک شخص کی تلاش تھی جو ان کے مطابق کسی مبینہ دہشتگردی میں ملوث یا جاسوس تھا حسن گل تو نہ ملا مگر احمد ربانی کی زندگی اجیرن کر دی گئی احمد ربانی اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا اور پوچھ گچ سوال و جواب ہوئے تو میں نے کہا میں حسن گل نہیں ہوں وہ کوئی اور شخص ہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے زد و کوب کرتے مارتے گھسیٹتے بند کر دیا گیا احمد نے بتایا کہ میں نے سنا تھا امریکہ میں بڑے انسانی حقوق کے علم بردار رہتے ہیں اس لئے جب میں بگرام جیل میں تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے امریکہ بھیج دیا جائے کیونکہ میں یقیناً وہاں سے رہا ہو کر باہر آ جاؤں گا مگر انسانی حقوق کے وہ بلند و بانگ دعوے ہوا ثابت ہوئے اور ناکردہ جرم کی سزا میں انیس سال مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آج انہی صدموں کے مارے نہ کھانا کھا سکتا ہوں نہ میں سو سکتا ہوں احمد ربانی نے لکھا کہ کبھی میں بھی ایک انسان تھا میری بھی ایک پہچان تھی لیکن اب میری پہچان صرف قیدی نمبر 1461 ہے جسے دو ہزار دو میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کراچی سے پکڑ کر امریکہ کو بیچ دیا حیران کن پہلو یہ تھا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی عبد الرحیم ربانی کو امریکیوں نے دو دہائیوں تک اپنی جیلوں میں رکھا اور اس دوران دونوں پر کوئی الزام لگایا نہیں کوئی ٹرائل کیا البتہ دونوں پر تشدد کر کے مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعتراف کر لیں لیکن دونوں نے ایسا کوئی اعتراف نہ کیا ستم زریفی دیکھئے کہ دو ہزار دو میں امریکہ نے پاکستانی اداروں سے کہا کہ انہیں حسنگل نامی ایک آدمی چاہیے جو اسامہ بن لادن کے لیے کام کرتا تھا یہ آدمی سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا لیکن پاکستانی شہری تھا اور روانی سے عربی بولتا تھا پاکستانی اداروں کو حسنگل تو نہ ملا البتہ انہیں احمد ربانی کے بارے میں علم تھا کہ یہ شخص سعودی عرب میں پیدا ہوا لیکن کراچی میں رکشہ چلاتا تھا سعودی حکومت نے اسے جالی دستاویزات پر ملازمت کرنے کے الزام میں ڈیپورٹ کر دیا تھا احمد ربانی بھی اچھی عربی بولتا تھا لہٰذا ربانی اور اس کے بھائی عبد الرحیم ربانی کو حسنگل اور اس کا ساتھی بنا کر امریکہ کو بیچ دیا گیا امریکی ان دونوں کو کابل بگرام جیل لے گئے وہاں ان پر دن رات تشدد ہوا اور پھر وہاں سے انہیں گوانتہ ناموبے بھیج دیا گیا قدرت کے کام دیکھئے اصلی حسنگل دو ہزار چار میں عراقی کردستان سے پکڑا گیا اس پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کے خطوط لے کر ابو مسعب الزرقاوی کے پاس جایا کرتا تھا امریکیوں نے دو سال تک اس کی تفتیش کی اس سے کوئی خاص انفارمیشن نہ ملی تو اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور پاکستانیوں نے دو ہزار سات میں اسے رہا کر دیا یہ صاحب دو ہزار بارہ میں شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے کا شکار ہو گئے احمد ربانی کو حسنگل سمجھ کر گریفتار کیا گیا لیکن سارا بھید کھل جانے کے بعد بھی احمد ربانی کو رہا نہ کیا گیا تاکہ وہ رہائی کے بعد دنیا کو یہ نہ بتا دے کہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کتنی نالائک ہیں دوران قید احمد ربانی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ میں اپنے خاندان کے پاس گھر جانا چاہتا ہوں اور پہلی بار اپنے بیٹے سے کلے ملنا چاہتا ہوں جب دو ہزار دو میں مجھے کراچی سے اغوا کرنے کے بعد پیسوں کے عوض امریکی خفیہ ادارے سی آئیے کو فروخت کر دیا گیا اور کہانی تراشی گئی کہ میں حسنگل نامی دہشتگرد ہوں تو میری بیوی اور مجھے اسی وقت ایک خوشخبری ملی تھی کہ وہ حاملہ تھی اور انہیں چند ہی ماہ بعد میرے بیٹے جواد کو جنم دیا مگر افسوس کہ مجھے آج تک کبھی اپنے بچے سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ میں کراچی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں جو غلط شناخت کا نشانہ بنا سی آئیے نے اصلی حسنگل کو پکڑ بھی لیا لیکن پوچ گچ کے بعد اسے جانے دیا گیا اور مجھے قید رکھا گیا شاید وہ اپنی غلطی پر پریشان تھے اور مزید حیرت یہ کہ اس وقت امریکہ مجھے یہاں رکھنے کے لیے سالانہ دس لاکھ ارتیس ہزار ڈالر ادا کر رہا ہے وہ صرف مجھے گھر جانے کی اجازت دے کر یہ بہت سی رقم بچا سکتا تھا آج احمد ربانی رہا ہو کر اپنے وطن واپس تو آ گیا مگر وہ اپنے گزشتہ غم بھولانے کے قابل نہ رہا اس کی آداش جاتی رہی یہاں تک کہ اس کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے نہ ہی کوئی اپنی ذاتی شناخت وہ اپنے بچوں کا واحد سہارا تھا جسے خود آج کئی سہاروں کی ضرورت ہے ناظرین احمد ربانی اور اس کے بھائی کی کہانی صرف امریکی حکومت کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کے بالدس طبقے کی وطن فروشی کی بھی ایک ہوشربہ کہانی ہے جس میں چار ہزار سے زائد پاکستانیوں کو صرف پانچ پانچ ہزار ڈالر کے عوض امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک کے ہاتھوں بیچ دیا گیا کسی کو اچھا لگے یا برا سچ یہ ہے کہ احمد ربانی پر اکیس سال تک ظلم و ستم کی کہانی دراصل پاکستان کے آئین کی بیبسی کی کہانی ہے ایک پاکستانی شہری کو بغیر ثبوت امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دینا آئین پاکستان کی سنگین خلاف ورزی تھی خدا جانے ایسے کتنے احمد امریکی افواج کی ظلم و بربریت کا شکار ہو کر بیکار ہو چکے مگر یاد رکھیے وہ دن ضرور آئے گا جسے یوم جزا کہا گیا اور یقیناً اس دن بدلہ ملے گا اور پورا ملے گا